اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کاروباری مارکٹ سے ہمیں محصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تیج سے بدل دی ہوئی اکانومی اور اس پہ ہمارا تجزیہ اسی کے ساتھ آپ کو اگاہی دی جاتی ہے کہ نیکس 12 اور تک بیٹکوائن کی ممکن حد تک پوزیشن کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کی سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے اگارڈنگ ٹو دہ فریش بی ٹی سی ٹیکنیکل انیلیسس سو گائز یہاں پر جی بی ٹی سی کے حوالے سے جو پندرہ ملین کا ٹیٹا مارکٹ میں آیا ہے اس نے ابھی تک مارکٹ کو ایک ہائی رزیسٹس پروائیڈ کی ہے مزید یہ ٹیٹا کہاں تک پہنچ سکتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور جو امپورٹڈ نیوز ہیں انہیں بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا تو دوستو اس کے بعد ہم اپنا رخ اختیار کریں گے مارکٹ کا آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بیک ایم ویڈیو کا نوٹفیکشن مزنا ہو تو میلائکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز پشلے بارہ گھنٹوں میں مارکٹ نے یہاں پر اپنے آپ کو میکسیمم ریکوور اور سٹینڈ رکھنے کی کوشش کی ہے جو اگر واضح طور پر دیکھیں تو تھوڑی بہت نقام ہوتی دکھائی دے رہی ہے پیر کے دن کے حوالے سے چھ ساڑھے چھ ہزار ڈالر کا یہ پمپ بلکل غیر معمولی تھا اور اگر ہم یہاں پر بات کریں کیپلائزیشن کی تو میرنائٹ سے لے کے اب تک اس میں تین سو میلین کا اضافہ ہوا ہے ایک مدتبہ پھر سے مارکٹ ہاموشی کا شکار ہو رہی ہے ایک بیک لیول پر پہنچ کے اور آرٹ کوئن میں سٹل اتنی ریکووری دکھائی نہیں تھی جدنی کہ یہاں پر بنتی تھی لیکن پھر بھی بہت سے ویورز سمارٹ ٹریڈر یہاں پر بریک ایون میں نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور فیوچر کے بھی ہمارے بہت سے سگنل یہاں پر ہٹ رہے اگر ہم یہاں پر بات کریں دومینس کی دوستو تو یہ فیفٹی ون پوائنٹ نائنٹی پر آ چکی ہے موسٹلی روٹین جو ہے مارکٹ کی سالہ سال یہی رہتی ہے کہ مارکٹ مد نائٹ میں جا کر کے گرتی ہے مارکٹ کا اپنے آپ میں ڈسٹرڈ بیہیوئر اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ مارکٹ کی ورکنگ جو ٹائمنگ کی ورکنگ ہوتی ہے وہ بالکل ٹیمپراری طور پر یہاں پر آؤٹ ہے اور میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں دوستو کہ جو ڈومینس ہے وہ سٹل آپ نے آپ میں میڈ نائٹ کو گرنے کی بجائے دن کو ڈاؤن فال کا شکار ہو رہا ہے اور میڈ نائٹ میں ہمیں اس کی ریکاوری دکھائی دیتی ہے تو دوستو اس والیم میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور کتنا مزید ہوگا پہلے چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی طرف بٹکوین کا دوستو جو ای ٹی ایف کا والیم تھا وہ بھی جی بی ٹی سی کے حوالے سے اس نے مارکٹ کو یہاں پر سٹرنٹھ پروائیڈ کی بٹکوین ای ٹی ایف سی 15 ملین کم بیک یہ قریب 15 ملین کا کم بیک تھا جس کا والیم جیسے کہ میں نے آپ کو کل کے دن بھی بتا دیا تھا کہ اس کی رپورٹ زیادہ تر پیر کے دن شائع ہوتی ہے دوستو جب ای ٹی ایف کی اپروونگ کی باتیں ہو رہی تھی دس جنوری کو تو میں نے آپ کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ اب مارکٹ کی جو لگام ہوگی وہ ان کمپنیز کے پاس ہوگی حاصل کر کے گری سکیل بلیک روگ ہو سکتا ہے کیتھی وڈ جو آرک سکیل کی سی ای او ہیں کل کو وہ بھی مارکٹ کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اگر یہ سب ہی کٹھے ہو گئے تو پھر یہی مارکٹ کو پمپ کریں گے یہی ڈم کریں گے انیلیسس بات کرتے ہیں انیلیسس کی ہمارے انیلیسس کے مطابق دوستو کل مارکٹ کی جو پوزیشن تھی وہ ہنڈر پرسنٹ کریش کی تھی لیکن اسے یہاں پر الٹا دیا گیا اس والیم کو پیش کر کے تو یہ رپورٹ جو ہے اس چیز کو ڈائریکٹلی اپنے ساتھ جوائنٹ کنیکٹ کر دیتی ہے کہ اب یہ ہمارے انیلیسس کو بھی یہاں پر ڈسٹرب کریں گی آنے والے دنوں میں اور ہمیں بھی پھر یہاں پر ایک نئی حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی کہ ہم بھی ان کے ڈیٹا رپورٹ کا ویٹ کریں گے کیونکہ پہلے تو ایسے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ پیر کے دن صرف اور صرف ہمیں یہ بات بتائی جاتی تھی کہ سی ایم ای گیپ کو فل کیا جاتا ہے جو سیچڈے اور سنڈے کی ٹریڈ ہوئی ہوتی ہے اس میں بی ٹی سی نے جتنا ڈروپ کرنا ہوتا ہے وہ یہاں پر ڈروپ ہو کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے لیکن یہ ایک نئی چیز مارکٹ میں فلیش لے کر آئے گی ٹرن بیک کرے گی مارکٹ کو اور وہ مارکٹ جو ایٹی ایف کا والیم بڑھنے سے ہی یہاں تک پہنچی تھی اس کا پچھلے دو ہفتوں کا والیم اتنا لو تھا کہ مارکٹ باسٹھ ہزار کو پرمننٹ اپنی سپورٹ بنا رہی تھی اور اب کیونکہ ہم باسٹھ ہزار آٹھ سو سے ہی پمپ ہو کر پھر سے ستر ہزار پی آئی ہیں تو ہمیں اب ان رپورٹ کے اوپر بہت زیادہ نظر رکھنی پڑے گی اور انہی کی وجہ سے مارکٹ کے اندر آٹھ آٹھ ہزار ڈالر کا پمپ اینڈم پائے گا میں آپ دوستو کو یہاں پر الیٹ دینا چاہتا ہوں الیٹ یہ ہے دوستو کہ چھوٹی چیز تھی تو چھوٹا کریش ہوتا تھا مطلب ہم بیس ہزار اور سترہ ہزار پی تھے تو کریش بھی دو ہزار پندرہ سو کا ہوتا تھا اس کے لیے بہت بڑا تھا اس وقت کی بی ٹی سی کے اماؤنڈ کے حساب سے وہ کریش بہت بڑا کنسیلر ہوتا تھا کیونکہ میں اس دور سے گزر چکا ہوں جو آج میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے جب مارکٹ ستر ہزار پی ہوتی تھی تو مارکٹ میں آٹھ آٹھ ہزار کا کریش نورمل بات ہوتی تھی آج ہم پھر سے اسی دور میں اینٹر ہو گئے ہیں تو یاد رکھے گا یہ آپ کو تیہ کرنا ہوگا اپنی ٹریٹ کے اندر اپنے مائنڈ کے اندر کہ جب مارکٹ ٹوٹے گی اس کے لیے آپ کی تیاری آٹھ ہزار تک ہونی چاہیے مطلب ہم اگر ستر ہزار پہ کھڑے ہیں تو مارکٹ نورملی آپ کو سکسٹی ٹو پہ لے جائے گی اور اگر ہم سکسٹی ٹو پہ کھڑے ہیں تو مارکٹ نورملی آپ کو سکسٹی ایٹ سیونٹی تک لے جائے گی اب یہ میں ایک لیول کی بات نہیں کر رہا کل کو یہ ہائی لیول پہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر ہم سپوز ایک لاکھ تک چلے گئے تو کل کو اسی ڈیٹا کی وجہ سے یہ جو ایٹی ایف کے ڈیٹا ہے اگر یہ آج پندرہ ملین ہے کل کو تیس ملین ہو جاتا ہے تو یہ نوے ہزار سے آپ کو ڈیریکٹلی ایک لاکھ پہ لے کے جا سکتا ہے اور ایک لاکھ سے ڈیریکٹلی ایٹی ٹو پہ لے کے آ سکتا ہے اس کے لیے آپ کو اپنا مائنڈ آج ابھی اسی وقت سے پریپیٹ کرنا ہوگا یہ جو ڈیٹا مارکٹ میں آنے شروع ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں یہاں پر خوش کے نہ ہون دیئے ہیں اور اگر ہم آج اسے سوچیں گے نہیں اس کے تھرو ٹریڈ نہیں کریں گے ایون کے سپورٹ میں بھی ٹھیک ہے فیوچر تو ہے ہی ہے سپورٹ میں بھی آپ کو یہاں پر اگر کوئی کریش دیکھنے کو ملتا ہے تو پھر آپ کو صبر کا دامن ہاتھ میں رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور آپ اسی وجہ سے آگر ٹریڈ کر سکیں گے آپ بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز نو بھی آر ان دا مارکٹ اور ہم یہاں پر بٹکوائن کے پرائز کو ایک بڑا ہائی لگانے کے بعد ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں بی ٹی سی نے یہاں پر ہمیں اکتر ہزار پانسو ساٹھ کا ہائی دیا جس میں سے اس وقت تھاؤزن ڈالر کی کمی ہو چکی ہے جیسے میں نے آپ کو میڈ نائنڈ میں بتایا تھا کہ اب ہمیں دوستو بی ٹی سی نے میڈ نائٹ میں ہی ہمیں سکسٹی نائن تھاؤزن فائف سکسٹی ٹو کا لو دکھا دیا تھا ٹھیک ہے اور مارکٹ وہاں پر ریکاور کر گئی خیر بی ٹی سی اور ایتریوم کو ہم لاس میں ڈسکس کریں گے اب بڑھتے ہیں دوستو بی این بی اور سولانہ کی طرف ٹھیک ہے تو دوستو بی این بی کی ہماری جو یہاں پر پوزیشن تھی میڈ نائٹ میں وہ تھی فائف نائنٹی فور کی پمپ پانچ سو چورانوے تھے پہ تھے آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ فائف نائنٹی سیون تک کامے خواہی دے سکتا ہے تو دوستو یہاں پر بی این بی نے ہمیں جسٹ ٹو پوائنٹ ففٹی ڈالر کا پلس دیا دھائی ڈالر کا اس کے بعد بی این بی مزید پمپ نہیں ہو سکا ٹھیک ہے بی این بی جو ہے وہ اس کے بعد سٹک رہا ادر وائز ڈیفرنٹ آرڈ کوئنز نے یہاں پر اپنی پوزیشن پر قرار رکھی اور بہتر بھی کی تو دوستو فائف ایٹی فور کا ہم نے ابھی تک لو دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بی این بی ہمیں یہاں پر پھر سے فائف نائنٹی ٹو پوائنٹ نائنٹی پر تین ڈالر کی شورٹ ریڈ دے سکتا ہے اور سپورٹ کے اعتبار سے بی این بی کی پوزیشن یہاں پر دوستو سولانا کی طرف تو دوستو سولانا کی بائی چانس ہماری یہاں پر مدنائٹ میں جو فیوچر کی پوزیشن تھی وہ بھی میس ہو گئی ٹھیک ہے ہم سولانا پہ البتہ ون نائنٹی ٹو پہ تھے ارلین دا مورننگ میں سولانا نے ہمیں ون ایٹی ایٹ تک کا لو دیا اس سے زیادہ مارکٹس کی دوستو نیچے نہیں جا سکی میں سمجھتا ہوں کہ سولانا ہمیں ون نائنٹی ٹری پوائنٹ نائنٹی پر صرف اور صرف ڈے ڈالر کی شورٹ ٹریڈ دے سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں اور کیونکہ سولانا اس وقت ہائی والیم میں ہے تو ہمیں تھوڑا سا پیشنس دکھانا ہوگا ایکس آر پی کے لیے ہماری سپورٹ تھی دوستو پوائنٹ سکسٹی ٹو ایٹی یہ سپورٹ ٹریڈر کے لیے تھی تو ایکس آر پی ابھی بھی پوائنٹ سکسٹی ٹری ایٹی سے نیچے نہیں جا سکا ہم اپنے ہی ٹارگٹ کو ٹارگٹ کریں گے چاہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہو اب آتے ہیں کارڈ اینو پہ پوائنٹ سکسٹی سکس ففٹی پہ ہم نے دوستو انٹری لینی تھی یہ ہو گئی اس لیے کے ایڈی اے نے ہمیں لو دیا پوائنٹ سکسٹی فائی تھرٹی فائی پا ہائی رہا پوائنٹ سکسٹی ایٹ زیrito سیون کا اینیوے ہمارا ایکسٹ تھا پوائنٹ سکسٹی سکس نائنٹی کا تو دوستو یہاں پر ایک بیسٹ وے میں کارڈ اینو میں فیوچر کے اندر ایکسٹ ہوا ہے ابھی ہم پوائنٹ سکسٹی سیون ففٹی پہ ہیں تو آپ دوستو پوائنٹ سکسٹی سیون ففٹی سے 0.6680 کی شورٹ ریڈ اپلائی کر سکتے ہیں بہت سے بیورز کا کل کمنٹ تھا کہ اسمان بھائی آپ ٹارگیٹس کو انگلیش کی بجائے اردو میں بتا دیا کریں دیکھیں دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ریکور کر دوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر فی الحال جو کہ ہے میکسیمم کوشش کرتا ہوں اگر کوئی ٹارگیٹ رہ جائے تو میں اس کے لیے آلریڈی آپ کے لیے آپ سے مازد خواہ ہوں اب آتے ہیں پولکا ڈوٹ پہ بڑی ہماری آڈینس کے پاس پولکا ڈوٹ دوستو تین بائیں کا مجود تھا کل میں آپ دوستو کو بتا چکا تھا کہ ڈوٹ کا یہاں پر جو بریک کیمن ہوگا وہ 9.80 کے بعد ہوگا تو اکل ڈوٹ نے اور بلکہ آج صبح بھی ڈوٹ نے 10.05 کا ہائی دیا تو اب ہم اس وقت ڈوٹ سے بالکل فری ہو چکے ہیں یعنی کہ کوئی بھی بیور ایسا نہیں ہے جس کے پاس ڈوٹ مجود ہو ری یوٹلائز کرنے کے لیے ڈوٹ کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اس لیے 9.40 ڈوٹ کی یہاں پر سپورٹ رہے گی چین لنک بھی یہاں پر مسلسل اپنی پوزیشن ریکاور کر رہا ہے تو دوستو آئی سی پی کے لیے جو میری پریڈکشن تھی لانگ ٹم کی وہ یہاں پر تقریباً الحمدللہ پوری ہو رہی ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ اگلا ٹوکن جو لوئر لیول سے 20 ڈالر تک جا سکتا ہے وہ آئی سی پی ہوگا تو فائنلی آئی سی پی بھی چین لنک کی طرح یہاں پر پمپ ہے نو ڈاؤٹ اگلا ٹارگٹ تیسرا یونی سوائب کا بھی ہے اب آتے ہیں دوستو یونی سوائب پہ 12.45 ہمارا یونی سوائب کا ٹارگٹ تھا ٹھیک ہے یونی سوائب نے ہمیں لو دیا 12.37 کا ہائی رہا 12.90 کا تو دوستو یہ قریب 50 سنٹ کی ہمیں سپورٹ کی پوزیشن ملی نیکس مارکٹ کے لیے آپ یونی سوائب کو 12.60 پر یوٹلائز کریں گے یہ فرس ٹیپ ہوگا اس وقت اب آتے ہیں دوستو سٹی ایکس کی طرف ٹھیک ہے تو اور سٹی ایکس کو ہم نے مڈ نائٹ میں ہمارے ٹارگٹ میں ایڈ کیا تھا 3.60 پہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ یہاں پر 3.60 سے 15 سنٹ کا ہمیں پمپ دے سکتا ہے تو یہ لونگ کی ٹریٹ تھی دوستو البتہ 3.75 پہ تو سٹی ایکس نہیں گیا اور ہمیں ابھی تک اس میں کوئی خاصی ٹریٹ دیکھنے کو نہیں مل سکی اب بات کرنا چاہوں گا دوستو میں فل کوئن کی یہاں پر فل کی ریکاوری کانٹینیوسلی آن ہے لیکن جو دوست اس میں نیولی انٹری لینا چاہتے ہیں وہ سٹیل ویٹ کریں گے 9.10 کا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں ان دوستوں کو یہاں پر رپلائی دینا چاہتا ہوں جو اس وقت انتظار میں ہیں کہ عثمان بھائی آپ گیو اوے فائنلی کب کریں گے تو دوستو آپ نے شاید وہ ویڈیو پوری نہیں دیکھی تھی اس میں میں نے بقاعدہ طور پر آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹ کا جو کہ اعلان ہے وہ میں بعد میں کروں گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دوستو ڈیٹ کا میں اعلان کرنے لگا ہوں یعنی کہ گیو اوے جو ہوگا وہ عید کے دن انشاءاللہ تعالی آپ کو ڈیلیور کیا جائے گا اور وہ میں لائیو ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ آ کر یہاں پر مخاطب ہوں گا انشاءاللہ تعالی بشرت زندگی ٹھیک ہے آنے والا وقت دوستو کسی نے نہیں دیکھا لیکن میں دعا گو ہوں کہ آنے والا وقت خیر کا ہو انشاءاللہ تعالی اور یہاں پر دوستو ہم اگر بات کریں آئی ایم ایکس کی تو اس کے پرائز ابھی سیملر لیول پہ ہیں اب آتے ہیں آر این ڈی آر پہ الیون پوائنٹ فیفٹین آر این ڈی آر کی ہماری سپورٹ تھی دوستو آر این ڈی آر نے ہمیں لو دیا یہاں پر الیون پوائنٹ ٹین کا ہمارا یہ ٹارگٹ ہنڈر پسنٹ اچیب ہوا ہائی رہا الیون پوائنٹ سیونٹی ٹو کا ہمیں آر این ڈی آر سے سپورٹ کے اندر رہتے ہوئے ساٹھ سینٹ کی ٹرینڈ ملی ہے آر این ڈی آر یہاں پر ہمیں دس اشاریہ نوے کا لو دے سکتا ہے اور ہم اسے ابھی بھی سپورٹ کے اندر ہی یوٹلائز کریں گے اوپی یہاں پہ سٹل دوستو ایکسٹرا پمپ ہے مارکٹ کی کرنٹ پوزیشن کے مطابق آپ اوپی کو تین اشاریہ اٹھانوے پر صرف پندرہ سینٹ کی شورٹ ٹویڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سٹرونگ لیول رہے گا اچھا امید ہے دوستو آپ کے ساتھ جو میں نے ایف ٹی ایم کی پوزیشن شیئر کی تھی اگر آپ اس کو ون پوائنٹ ٹویڈ پر شورٹ پر اپلائی کریں گے تو دوستو ایف ٹی ایم ایک اشاریہ پچیس کا ہائی دے چکا ہے آئی ہوب کہ آپ نے اپنا شورٹ کا ٹارگیٹ لگا لیا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ نے ایف ٹی ایم میں سے ایجزٹ کر دینا ہے ون ڈالر پہ یا ون پوائنٹ زیرو ٹو پہ اسی کے ساتھ آپ کی یہ جو ٹریڈ ہوگی کلوز ہو جائے گی اسی کے ساتھ دوستو میں اور آپ کو ایک انفرمیشن دیتا چلوں کہ ایم این ٹی یعنی کہ مینٹل کوئن ہمارا آج فائنلی یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے پوائنٹ نائنٹی ٹو کی بائنگ پوائنٹ ایٹی ٹو کی بائنگ دونوں نے مل کر کے ہمیں یہاں پر بہترین ایجزٹ دے دیا ہے نیکس مارکٹ کے لیے ہم ایم این ٹی کو یوز کریں گے پوائنٹ ایٹی فائنگ پہ آپ اس ٹارگٹ کو اپنے پاس میں فوز کر لیں ایل ڈیو کو فیوچر میں آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں دوستو 3.35 سے یہ آپ کو 3.20 تک کا ایک کوئنٹ لو دے سکتا ہے اس کے بعد دوستو سائی کوئنگ کا ہمارا ٹارگٹ تھا میں نائٹ میں ٹھیک ہے اور سائی میں ہم نے یہاں پر جو انٹری لینی تھی وہ تھی پوائنٹ ایٹی ٹوائنٹی کی لائز کیا ہائی رہا ایٹی سکسٹی کا نیکس مارکٹ کے لیے میں سٹل سمجھتا ہوں کہ سائی ہمیں پوائنٹ ایٹی ٹو ایٹی کا لو دے سکتا ہے کبھی بھی گائز ایکسٹرا پم کوئن کو آپ ہاتھ سے نہ جانے دیں کبھی بھی ایس این ایکس نے ہمارا پچھلے دنوں ایک ٹارگٹ بہت بری طرح سپوائل کیا تھا مجھے ابھی تک یاد ہے ٹھیک ہے اور وہ بات اگلے دو گھنٹے تک فور پوائنٹ نائٹی سیون پر ہی رہتا ہے اور فائف میں انٹر نہیں ہوتا تو آپ فور پوائنٹ نائٹی ایٹ پر پچیس سینٹ کی ایس این ایکس میں شورٹ ٹریڈ لے کر ایک اچھی ٹریڈ اپنے لیے جنریٹ کر سکتے ہیں اور یہی موقع ہوتا ہے اس ٹوکن کو دوبارہ ری یوٹلائز کرنے کا جو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہو اب آتے ہیں دوستو بی جی پی پہ مدنائٹ میں آپ کے ساتھ بی جی پی کی سپورٹ شیئر کی گئی تھی پوائنٹ نائٹی تھری ایٹی کی یعنی کہ پوائنٹ ترانوے اسی کی ٹھیک ہے بی جی پی دوستو ٹوڑ گیا ایکسٹرا اور یہ چلا گیا پوائنٹ نائٹی ٹو پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پہ پینک ہوا ہوگا کہ یہ کیا ہوا ترانوے اسی پہ ایک پہ انٹری لی اور یہ بانوے پہ چلا گیا گائز اٹس روٹین ٹھیک ہے تو آپ کی جو ترانوے اسی کی بائنٹ وہ آپ کو اس وقت ٹریڈ دے رہی ہے کیونکہ بی جی پی ریٹرن کر چکا ہے پوائنٹ نائٹی فائی پہ آپ چاہیں تو آپ ابھی ایکسٹ کر سکتے ہیں نیکس مارکٹ کے لیے سٹل بی جی پی کی سپورٹ ہوگی دوستو پوائنٹ نائٹی تھری تھرٹی کی یہ ایک سٹرونگ لیول ہوگا مارکٹ کی ٹریڈ کے اعتبار سے تو دوستو اب بھٹتے ہیں ہم جلدی سے بی ٹی سی ہوتی کی کنیل چارٹ کی طرف سو گائز now we are in the چارٹ of بی ٹی سی میں نائٹ میں دوستو ہمارے جو پرائس تھے وہ ستر ہزار سات سو پچانوے کے لگ بگ ورک کر رہے تھے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس مارکٹ کی اب جو کرنٹ سپورٹ بنی ہے وہ سیمنٹی تھاؤزنڈ ہے تو مارکٹ نے ہمیں سکسٹی نائن تھاؤزن فائف سکسٹی ٹو کا لو دیا جس بھی دوست نے ستر ہزار کی سپورٹ کو یوٹلائز کیا وہ گھاٹے میں نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں بٹکوائن نے ہائی دیا سیونٹی ون تھاؤزن فائف سکسٹی کا قریب پندرہ سو ڈالر کی دوستو یہ ٹریڈ تھی اور ہم اس میں سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر رہتے ہوئے کامیاب رہے اب وہ دوست جو اسی ہمارے ٹارگٹ کو بنا بتائے فیوچر میں بھی ٹریڈ لے لیتے ہیں وہ بھی کامیاب رہے تو آج کی جو فلڈے کینڈل چارٹ ہے تیسرے دن کے اکورڈنگ جہاں پر بلش ہیمر ہیڈ ہے لیکن انورٹیڈ یعنی کہ انورٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے دوستو کہ پرائز ریورسل ہونے کے چانس ہوتے ہیں اور اگر ہم بات کریں پچھلے بارہ گھنٹوں کی تو اس میں صرف جو میڈل کینڈل ہے دوستو جو یہاں پر اپنا شیڈو چھوڑ رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ مارکٹ پچھلے چار گھنٹوں سے ٹوٹ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنے ذہن میں ایک بات ضرور رکھیں گے کہ ہم نے سیونٹی ون تھاؤن فائف سکسٹی کر ہائی دیکھا ہے ویسے آپ کو ریکوری کے لیے میں نے بتایا تھا سیونٹی ون تھاؤن سکس نائنٹی جہاں پر فورٹی فائی دنٹ کے دستہ سکر مل جاتی تو ہم بہتر ہزار چار سو پہ چلے جاتے سیونٹی ٹو تھاؤن فور ہنڈرڈ پہ کیونکہ اب مارکٹ یہاں پر ٹوٹ رہی گیا تو سٹل ہم اپنی نظریں رکھیں گے سیونٹی تھاؤن پہ دوستو سیونٹی تھاؤن کی سپورٹ اگر آج بریک ہوتی ہے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن تک فائیو تھرٹی پی ایم ان پاکستان تو یہ تھرٹی منٹ تک اگر ریکوور نہیں کرتی تو ہم سکسٹی نائن تھاؤن ٹو ہنڈرڈ تک کا وقتی لو دیکھ سکتے ہیں چھیک ہے اور ریکووری کے لیے سیونٹی تھاؤن نائن ہنڈرڈ یہاں پر فورٹی فائی منٹ کے دستہ اس کو دوبارہ اپنے پرائیس پہ لا سکتی ہے جو دوستو اسے اکتر ہزار نو سو تک لے کے جا سکتی ہے ہیلپ فول ٹوکن رہیں گے ہمارے لیے آج کے دن ٹوپ کے اوپر سٹل ہے سولانا ایویکس ان کے پرائیس بی ٹی سی کے ساتھ موو کر رہے ہیں اور بی ٹی سی کے ساتھ ہی ریکوور کر رہے ہیں اب بڑھتے ہیں ایتھریم کی کنیل چارٹ کی طرف ناؤو بی آرندہ چارٹ ایتھریم سپورٹ تھی دوستو چھتیس سو تھرٹی سکس ہنڈرڈ اچھا جس نے بھی چھتیس سو کو یوز کیا اسے ہائی دیکھنے کو ملا تھری سکس سیونٹی ایٹ کا مطلب کہ اٹھتر ڈالر کی ٹریٹ دیکھنے کو ملی اور اب مارکٹ یہاں پر ٹوٹ رہی ہے تو سٹل دوستو اس مارکٹ کی سپورٹ ہوگی تھرٹی سکس ہنڈرڈ چھتیس سو ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر تیسرے دن کی کینڈل بولیش ہے دوستو اور سٹرونگ ہے نو ڈاؤٹ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی ایک کینڈل ہے لیکن پچھلے آٹھ گھنٹوں میں سے جو سیکنڈ لاس کینڈل ہے وہ ٹھیک بی ٹی سی کی طرح ہے یعنی کہ جو میڈل کینڈل ہے وہ یہاں پر ریورسل ہو رہی ہے تو سٹل میں کہوں گا کہ ایتھیریم کی سپورٹ ہے تھرٹی سیکس ہنڈڈ کی یہ بریک ہوتی ہے اور پندہ منٹ تک ریکوور نہیں ہوتی تو تھرٹی فائف تھرٹی اس کا نیکس ٹارگٹ ہوگا یہ دونوں ٹارگٹ ہیں سپورٹ ٹریڈر کے لیے اگر ہم بات کریں ریکووری کی اور مور پمپ کی تو چھتیس سو پنتالیس سے چھتیس سو ساٹھ کے درمیان اگر ہم فورٹی فائی منٹ اپنے پورے کر لیتے ہیں تو مارکٹ ہمیں سینٹس سو دس تک کا پمپ دے سکتی ہے اور اس کے لیے درکار ہوں گے اگلے چار گھنٹے آپ چاہیں تو آپ اپنے موبائل پہ فور اور کی کینڈل کو اوپن کر سکتے ہیں اور یہ ٹارگٹ ایکویریسی کے لحاظ سے ہم بیٹ گیٹ پہ فالو کریں گے جو ٹوکن یا وہاں پر ایتھیریم کے ساتھ موف کریں گے اس میں ہے دوستو بی جی پی اور ایس ای آئی اور تیسرے پہ ہے بلن اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ